اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے بھائی لوگ میری آپ سبی سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم جھا یوان کی پیچھے ایک فیگر کو دیکھتے ہیں جسے دیکھیں جھا یوان بھی حیران ہوتا ہے اور پریشان ہوتے بھی مند میں کہتا ہے کہ دھتری کی ایسا دیکھتا ہے کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں اور وانزو ریزن کی بھی لوگ یہاں پہ آگئے ہیں اور وانزو ریزن کی لوگوں کو یہاں تک ان کا پیچھا کرتا دیکھ یہ سبی لوگ کافی زیادہ پریشان ہونے لگتے ہیں اور پھر جھاو موشین کہتا ہے کہ چیف پاویلن ماسٹر جھا یوان کہ آپ یہاں سے اتنی جلدی جانے کا پلان کر رہے ہیں اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ ہم تمہاری مقابلے کے نہیں ہیں اور نہ ہی میں ابھی کے لیے تمہیں ہرا سکتا ہوں تو پھر ہم یہاں سے جانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں اور پھر جھاو موشین کہتا ہے کہ تمہاری باتوں سے تو ایسا دیکھتا ہے کہ تم ابھی کے لیے مجھے ہرا نہیں سکتے ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فیوچر کے اندر ایسا کر پاؤ گے اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ کوشش کیے بینہ کسے کیا پتا چلے گا اور شوئی جھا یوان کو دیکھ کے کافی حیران ہوتی ہے کیونکہ جھا یوان سگنل دے رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کے شوئی مند میں کہتی ہے کہ جھا یوان کچھ تو کہنا چاہ رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے پہلے جانا چاہیے اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ تم مجھ میں کافی انٹرسٹڈ ہو اور اس بات کو سن جھاو موشین کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو جس پر جھا یوان کہتا ہے کہ کیونکہ جو تمہارا مائٹی لوڈومین اسٹیج ایکسپرٹ ہے وہ پرسنلی ایکشن لے رہا ہے اور اس نے فرشٹ راؤنڈ کے اندر ہی ہمیں ملا دیا اور ایسا کرنے میں جو اس نے ایفرٹس لگائے ہیں اس سے صاف صاف دیکھتا ہے کہ اسے کافی زیادہ انٹرسٹ ہے اور پھر جھاو موشین کہتا ہے کہ تم تو کافی زیادہ سمجھدار ہو اور جھا یوان جو تم ڈیلے کر کے سمیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہو اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر تم مووو نہیں کرتے ہو تو میں تمہارے تیان یوان ریزن کو سیف لی ہاں سے جانے دوں گا اور ویسے بھی مجھے ان بچوں کے گروپ میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور تم بھی اچھے سے جانتے ہو کہ اگر میں نے ابھی ایکشن لیا تو تمہارے سائیڈ کے کافی سارے لوگ انجرڈ ہو جائیں گے اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ تم اپنی بات کا مان رکھنا اور ٹھیک ہے میں مووو نہیں کروں گا بس تم ان لوگوں کو جانے دو اور ہم دیکھتے ہیں کہ جھا یوان کا گروپ کافی تیجی سے اسپیشل کریک کے اندر بھاگ رہا ہوتا ہے اور شئی جھا یوان کے لیے پریشان ہوتی ہے اور یہ اسے دیکھتے ہوئے مند میں کہتی ہے کہ میں نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تاکہ اتنی جلدی ہمارا جھاو موشن سے سامنا ہوگا میں جانتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے سمیں کو نکال رہا ہے جس سے کہ ہم یہاں سے سیف لی جا سکیں اور اب ہم اس کے لیے صرف اتنے ہی کر سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی یہاں سے چلے جائیں اور اگر ہم جھا یوان کے آس پاس رکھتے ہیں تو ہم لوگ صرف اس کے اوپر بوجھ بنیں گے اور شئی کو واقعی میں جھا یوان کے لیے کافی زدہ برا لگ رہا ہوتا ہے اور شئی یہاں سے جانے سے پہلے جھا یوان کی طرف ایک بیک کو فیکٹی ہے اور اسے سپیشل بیک کے اندر سے کافی ساری اسٹکس باہر نکلتی ہیں اور شئی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ جھا یوان اسے لو اور یہ سٹکس دیکھتے ہی دیکھتے پیڑوں کی برانچوں میں بدل جاتے ہیں اور ان برانچز کو دیکھ کے جھا یوان من میں کہتا ہے کیا شئی نے ان برانچز کو میرے لیے تیار کیا ہے اور اب جب سبھی لوگ یہاں سے جا چکے ہیں تو مجھے اس اپورچنیٹی کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے جس کے بعد جھا یوان شیلیسیل شیڈو آٹ کا یوز کر کے ایک سے دوسری برانچ کے اوپر کافی تیجی سے کودتے ہوئے کافی زیادہ تیجی سے اسپیشیل کریک کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور جھاو موشن جھا یوان کے سیلیسیل شیڈو آٹ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ کتنی عجیب ہے لیکن تب بھی کافی امیزنگ ٹیکنیک ہے اور یہاں تک کی یہ تو یہاں سے بچ کے جانے کے لیے ان برانچز کو یوز کر پا رہا ہے اور اب کوئی بھی حیرانی نہیں ہو رہی ہے کہ کیوں اس نے پیچھے رکنے کی حمد کی تھی اور تب ہی ہم جھاو موشن کے فور ہیڈ پہ ایک سیمبل کو گلو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جھاو موشن کہتا ہے کہ لیکن بدقسمتی سے یہ چھوٹے موٹے پیترے مجھ پہ کام نہیں کریں گے میں تمہاری اب بھی شیڈو کو دیکھ سکتا ہوں اور ایسا دیکھتا ہے کہ تم نے ابھی تک اپنے بھاگے کو سیکار نہیں کیا ہے حالانکہ میرے ہاتھوں سے بچ کے نکلنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا کی تم سوچتے ہو اور میں نے پہلے ایک سیکرٹ ٹیکنک کو یوز کیا تھا جس سے کہ تمہاری پریزنس کو لوگ کر سکا ہوں اور اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم کیسے بھاگتے ہو لیکن تم کسی بھی قیمت پر مجھ سے یا پھر میرے اٹیک سے بچ کے نہیں جا سکتے ہو اور نشی طروب سے تم انت میں پکڑے جاؤگے یا پھر مارے جاؤگے اور یہ کہتے ہوئے جھاو موشن ایک اٹیک کو تیار کرنے لگتا ہے جس کے بعد جھاو موشن نائن سپریٹ سول بریکر شٹل سے جھاو یوان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور یہ اٹیک جھاو یوان کا پیچھا کرتا ہوا اسپیشل کریک کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر جھاو موشن کہتا ہے کہ سپریم سورجن نے مجھے تمہیں قید کرنے کے لئے کہا تھا لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ اب میں صرف تمہاری لاش کو ہی واپس لے جا پاؤں گا جس کے بعد ہم اسپیشل پاسس کے اندر جھاو یوان کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جھاو یوان کافی تیجی سے جاتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ مجھے جل سے جل جا کے شوئی اور باقیوں سے ملنا ہوگا اور جیسے ہی جھاو یوان پیچھے دیکھتا ہے تو یہ پاتا ہے کہ جھاو موشن نے جو اس کے اوپر اٹیک ریلیز کیا تھا وہ اب بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے جس وجہ سے یہ پریشان ہونے لگا تھا اور یہ شٹل جھاو یوان کا پیچھا کرتا کرتا اسپیشل کریک سے باہر آ جاتا ہے اور جھاو یوان اس سے بھاگتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ یہ لگ بگ مجھ تک پہنچی گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ اگر مجھ سے ہٹ ہوا تو ترنت ہی میرا کھیل ختم ہو جائے گا اور مجھے جل سے جل اس سے دور جانا ہوگا کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اسے مجھے ہٹ نہیں کرنے دے سکتا ہوں جس کے بعد ہم اسپیشل کریک کے دوسری طرف شوئی یہ بنگلنگ اور باقیوں کو دیکھتے ہیں اور شوئی کو جھایوان کی چنتہ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر جھایوان سچ میں جھاو موشن کے خلاف لڑتے ہوئے ہار جاتا ہے تو میں اور ہمارا پورا تیانیوان ریزن برباد ہو جائے گا اور تبھی کوئی چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو اسپیشل کریک اوپن ہو گیا ہے اور اسپیشل کریک میں سے ہم جھایوان کو کافی تیجی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جھایوان کو دیکھ سبھی لوگ خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو چیف پاویلین ماسٹر ہیں اور جھایوان کو دیکھ شوئی خوش ہونے لگتی ہے اور تبھی وہ شٹل بھی جھایوان کا پیچھا کرتے ہوئے اسپیشل کریک کے باہر آکے جھایوان کا واپس سے پیچھا کرنے لگتا ہے اور اس شیٹل کو دیکھ کے یہ سبی لوگ کافی زیادہ حیران پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی تو چیز چیف پاویلین ماسٹر جھائیوان کا پیچھا کر رہی ہے اور اس طرف ہم جھائیوان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا پورا زور لگا کے اس سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ شیٹل جھائیوان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے اور یہ جھائیوان کے کافی قریب آ جاتی ہے اور اسے دیکھ جھائیوان من میں کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ جب تک یہ مجھے ہٹ نہیں کر لیتی ہے تب تک یہ رکے گی نہیں اور دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس پروبلم سے بھاگنے سے یہ سولو نہیں ہوگی اور پھر جھائیوان اس شیٹل کا سامنا کرنے کے لیے فور اسپریٹ روینز کو یوز کرنے لگتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس جھوکم سے بھرے وے خطرے کا سامنا کرنا ہی ہوگا اور مجھے صرف ایک ہی موقع ملے گا جس پر مجھے سب کچھ دعو پر لگانا ہوگا اور جہاں یون اس شٹل سے بچ پاتا ہے یا نہیں یہ ہمیں اگلے اپیسوڈ میں پتا چلے گا اور اسی کے ساتھ فرنس اپیسوڈ بھی مارے ہیں پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھانک یو